احساس کا شکاہ یعنی قرآن شریف پڑھنے والے بچے اور کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے لیکن انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چلو فلانی جگہ قرآن پاک پڑھنے چلتے قرآن پڑھنے جا رہے ہیں قرآن قرآن انقلاب کی کتاب ہے قرآن بندے کو اروج دیتا ہے لیکن ان بچوں کی ذہنی ساست یہ بنائی جا رہی ہے کہ چلو قرآن پاک پڑھنے چلتے ہیں وہاں بریانی ملے گی کھانے کو گوشت ملے گا کھانے کو شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا اتنی چھوٹی جب آپ کسی کی سوچ بنا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کہیں کہ وہ انقلاب برپا کریں وہ کوئی بڑا کارنامہ سارا انجام دیں یہ ہوتا نہیں ممکن نہیں ہوتا جب آپ آہستہ آہستہ کر کے احساس کمزوری کے نیچے دبتے چلے جاتے ہیں دبتے حالات خراب ہو جاتے ہیں ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ مولوی ہونا کوئی تانہ ہے اور ہم نے حالات بدلتے دیکھے ایک ٹائم ایسا تھا کہ مولوی ہونا لوگ تانہ سمجھتے تھے ہمیں بھی کہا مولوی صاحب ادھر آئیں آپ کو دیانہ داری سے کہتا ہوں ہم نے وہ دور بھی انجوائے کر کے گزارا ہے جب کسے ایک بار ہی مولوی آکھ ہے تو انہوں آکے یارے کوئی پریشانی ہے لگا لے شکر از ہی مولوی ہے ایک کوئی پریشانی ہے آپ کیوں پریشان ہو گئے مولوی کسی تنے مینے کنام ہے اور پھر وہ جو کل تک کہہ رہا تھا نا کہ وہ خود تو سی تنمولوی بند گئے ہو پھر ہم نے وہ دور بھی دیکھا اس نے کہا یادہ دو منٹ کھڑا ہو تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے وہ دور بھی دیکھا یہ دور بھی دیکھا تھوڑا سانہ اپنی زندگی کے اندر خودداری عزت نفس وقار اسلام اروج دیتا ہے بندے کو مسلمان تیزی سے دبتے چلے جاتے ہیں دبتے چلے جاتے ہیں ملک شام کا بندہ آگیا حضرت عمر کو ملنے اس نے آتے ہی پوچھا تمہارے بادشاہ کا محل کہا انہوں نے کہا جی ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہوتا ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ روب شاید کپڑوں کا ہوتا ہے روب شاید گاڑیوں کا ہوتا ہے بنگلوں کا ہوتا ہے بہت بڑی کوٹھی کا روب ہوتا ہے اور نہیں بھئی روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے اس کے افکار کا روب ہوتا ہے روب اس کے انچے خیالات کا ہوتا ہے کہاں ہیں آپ کے بادشاہ کا محل تو انہوں نے کہا محل چاہل تو کوئی نہیں مسجد میں ہوں گے امیر المومینین بندہ کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس کے نام سے میرا بادشاہ کامپتا ہے وہ مسجد میں ہوگا گانمین ہی کوئی نہیں ہٹو بچو ہی کوئی نہیں پہردار ہی کوئی نہیں مسجد میں جا کر پوچھا جناب عمر کہنے لگے ادھر ہی تھے کدھر ہیں میرے حضرت ادھر ہی تھے کہنے لگے میں حران ہو گیا یہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے ایک صاحب کہنے لگے وہ خجوروں کے باگ کی طرف جا رہے تھے کہتا ہے میں خجوروں کے باگ میں گیا تو ایک بندے سے پوچھا امیر المومنین کہنے لگا وہ سامنے کی طرف جا رہے تھے ادھر گیا ایک بندے سے پوچھا کہاں ہے وہ شخص اس کی چوبیس لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے کہاں ہے وہ شخص جو مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہے تو کیسے اور کس را کانپ جاتے ہیں وہ بندہ کدھر ہے کہ جس کی بات جگہ جگہ ہوتی ہے جس کا تذکرہ سنا ہے کہ اسے دیکھ کے شیطان بھی رستے بدل جاتا ہے انہیں کہا وہ دیکھ رہے ہو خجور کے درخت کے نیچے کمے کے ساتھ مٹی کا ڈھیلا تکیہ کی جگہ راکے وہ جو تامت باندے کڑتا پہنے سویا ہے وہی تو فاروق آزم ہے وہ شخص کہتے ہیں عمر سوئے تھے شیر سویا بھی ہو تو اس کا روب ہوتا ہے شیر جو ہوتا ہے شیر کبھی سو بھی جائے نا تو لوگ پھر بھی خوف کھاتے ہیں اور اس کے جاگنے کا خوف کھاتے ہیں کہ یہ کہیں جاگ نہ جائے شیر جو ہوا یہ کہیں جاگنے جاگنے کھاتے ہیں